مغرب کے بعد سے کالس آنے شروع ہو گئے کہ مفتی صاحب آج چاند کی چاروں طرف بلکل گول سا ایک اجالہ نظر آ رہا ہے ایک روشنی نظر آ رہی ہے تو یہ کیا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ توفان آنے والا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پریشانی بڑھ جائے گی کچھ کہتے ہیں کہ بھائی قیامت آنے والی ہے اس کی حقیقت کیا ہے آپ اس بارے میں کچھ بتائیں کئی سارے فونز یہاں تک کہ مجھے فون کو سائلنٹ کرنا پڑا کیونکہ میں تنگ آ گیا اس سے یہ اکھی بات آدمی کتنا بتائے گا بھائی تو اس لئے میں نے سوچا کہ اس کی حقیقت آپ کے سامنے بھی پیش کروں سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں میں نے جو ان سے کہا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں قرآن و حدیث میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ چاند کے چاروں طرف کچھ اجالہ نظر آئے گا کچھ روشنی نظر آئے گی بلکل گول سے لکیر ہو جائے گی اس طرح کچھ نہیں ہے قرآن و حدیث میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے لہٰذا جو مفتی ہوتا ہے یہ اللہ اور بندوں کے درمیان ایک طریقے کا ترجمان ہوتا ہے شریعت کو بتانے والا ہوتا ہے وہ شریعت کا نام لے کر اپنی بات نہیں بتا سکتا اسی لئے میں نے ان سے بھی کہا کہ اس بارے میں ہم نہیں بتا سکتے کیونکہ اللہ کے رسول نے تو کچھ کہا نہیں کہ قیامت کی نسانی میں سے یہ بھی ہے یا پھر قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں کچھ آیا ہے کچھ نہیں ہے قرآن و حدیث میں ہاں اگر تم چاہتے ہو کیوں کہ مجبور کرتے ہیں ارے کچھ تو ہوگا کچھ سوچیے نا کچھ ہوگا بتائیے نا تو میں نے کہا کہ ہاں یہ بات اگر ہے تم چاہتے ہو کہ میں اپنی مرضی سے کچھ بولو بہت کچھ بول لوں گا فلاں ٹائم میں ایک کام کرو ایسے ٹائم میں جلدی سے پانی پی لو بیماری دور ہو جائے گی فلاں یہ ایک وقت بہت خطرناک وقت ہے گھر سے مت نکلو میں کچھ بھی بول لوں گا اگر تم چاہو ورنہ ایسا کچھ نہیں ہے تو اپنی مرضی سے اگر آدمی بولنا چاہے تو بہت کچھ بول سکتا ہے ہاں چند سائنس جاننے والوں سے میری بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہاں جو ریسرج کرتے رہتے ہیں سائنس جزدہ ہوتے ہیں آسمان پہ ان کا کیا کام آم سب چلتا رہتا ہے وہ یہ سب کرتے رہتے ہیں ان کا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا کام ہو جو اس طرح وہ ریسرج کر رہے ہوں اس سے پتا چلا ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے لیکن اس کی میں گارنٹی بھی نہیں دے سکتا کہ ہاں واقعی ایسا ہی ہو یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تو اللہ کی قدرت ہے بھائی لوگ فون کرتے ہیں کہ آپ تو مفتی ہیں آپ ہی بتائیں گے تو آپ کو کیسے پتا نہیں آپ مفتی ہیں میں نے کہا ایک کام کرئے مفتی کو اگر سب کچھ پتا ہے تو پھر اللہ کیوں ہے بھائی تو ایک کام کرئے اللہ کا نمبر کیسے لے کے اللہ کے پاس لگائیے نا چاند کو تو میں پیدا نہیں کیا ہوں چاند کو میں نے جو ہے وجود میں نہیں لایا ہے کیا ہر خبر آپ کو بتا دوں چاند کے بارے میں کیا ہوا کیوں ہوا یہ تو میرا کام نہیں ہے نا شریعت کے بارے میں جتنی بات ہے وہ آپ کو بتا سکتا ہوں پھر بھی اگر آپ زیادہ جانا چاہیں تو ڈائریکٹ رب سے رابطہ کریں ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ کریں تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو افواہ چل رہے ہیں یہ سب بے بنیاد ہیں ایسے کچھ نہیں ہوتا رہتا ہے کبھی کبھی چاند الٹا ہو گیا ایک مرتبہ ہوا تھا ایسے ایک مرتبہ ہوا تھا کہ چاند میں کوئی خرابی ہو گئی تھی ایسے ویسے کیا کیا چلتا رہتا ہے تو جہاں تک لوگوں کی باتیں ہیں وہ تو بناتے رہتے ہیں وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی کر دیتے ہیں اور وہی اور اتنی تیزی سے ان باتوں کو آپ لوگ شیئر کر دیتے ہیں کہ جب سنتا ہوں کہ یہ بات اتنی جلدی پھیل گئی افسوس ہوتا ہے کیونکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گرشاد ہے مسلم صریف میں روایت ہے اگر آپ کسی کی بات کو بغیر تحقیق کے آگے شیئر کر دیتے ہیں آپ کو پتا نہیں ہے کہ صحیح ہے یا غلط ہے وہ آدمی صحیح خبر دے رہا ہے یا غلط خبر دے رہا ہے آپ کو کچھ پتا نہیں سنی ہوئی باتوں کو آگے آپ فورورڈ کر دیتے ہیں بِكُلِّ مَا سَمِعَ حدیث مایہ ہے ہر سنی ہوئی بات کو آگے بتا دینا جھوٹ میں داخل ہو جائے گا جھوٹے ہو جائیں گے آپ سوچئے یہ سب جھوٹی خبر لوگوں کی بنائی ہوئی منوانے کی ہوئی اپنی مرضی سے گھڑی ہوئی باتیں آپ کہاں کہاں پہنچاتے ہیں آپ کا کیا گناہ ملتا ہوگا سوچ کر دیکھیں تو اسی لیے یہ افواں ہیں یہ جو غلط سلط باتیں ان سے مکمل بچنے کی کوشش کریں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے یہ جو چاند کے سامنے جو چاروں طرف گول سے نظر آرہا ہے یہ اللہ کی قدرت ہو سکتی ہے یا سائنس داؤں کا جو سائنس جاننے والے ہیں ان کا ریسرچ ہو سکتا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس میں ہم کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے قرآن حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں ہے تو ہم لوگ اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکتے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک، ٹیوٹر، انسٹرگرام اور ٹیلیگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ، فون پہ یا بینک آنکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں